جب وہ ڈی ڈی اے سے یہ لکھت میں لے کے آتے ہیں کہ یہ ایریا لینڈ پولنگ کی زمین میں نہیں آتا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے ایک سال سے دلی کی سترہ سو اکتیس کچھی کالنی میں رہنے والے لوگ جب بجلی کے میٹر کے لیے اپلائے کریں تو انہیں دردر بھٹکنا پڑتا نو سی کے لیے بھاگنا پڑتا اور بجلی کا میٹر لینے کے لیے نو سی لینے کے لیے جگہ جگہ رشوت دینی پڑ رہی تھی میرے پاس بطور پاور مینسٹر اور پھر بطور مکھے منتری کئی لوگ آئے اپنی شکایتیں لے کے سوروپ ویہار ایکسٹینشن سے ویسٹ کمل ویہار سے موہن گارڈن ویپن گارڈن نوادہ ایکسٹینشن سے اور دلی کی کئی اور کچھی کولنیوں سے لوگ آئے جنہوں نے اپنی سمسیائیں ہمارے سامنے رکھی مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ دلی سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کچھی کولنیوں میں جو سترہ سو اکتیس کچھی کولنیاں ہیں ان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے کسی بھی پرکار کے نو سی کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی بھی ان سترہ سو اکتیس کچھی کولنیوں میں رہتا ہے وہ بجلی کے میٹر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کو پندرہ دن کا جو سمیں ہوتا ہے جو ڈسکومز کو دیا گیا ہے اس میں بجلی کے میٹر ملیں گے تو چاہے بھارتی اجنتہ پارٹی کی ڈی ڈی اے نے کتنی کوشش کر لی دلی کے کچھی کولنی میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنے کی لیکن اروند کیجریوال جی کے نترتو میں اروند کیجریوال جی کے مارگ درشن میں دلی کی سرکار کسی بھی کچھی کولنی میں رہنے والے کو پریشان نہیں ہونے دے گی ڈسکومز کو آدیش دے دیئے گئے ہیں کہ اب کچھی کولنیوں میں میٹر لگانے کے لیے کسی بھی پرکار کی این او سی کی ضرورت نہیں ہے دھنی واد